سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر چودہ بارڈون کو سلطان کی فوج کی جانب سے شکست دینے اور سلیبی قیدیوں کو زندان میں بھیجنے کے بعد سلطان نے نمشق کو جاتی شہرہ پہ قائم بارڈون کے نئے تعمیر کردہ قلے حضب الاحضان پہ توجہ مرکوز کر دی سلطان نے قلے دار کو خط بھیجا کہ اس قلے کو خود ہی منہدم کر دو ورنہ اسلامی لشکر بہت جلد تمہارے سروں پر بجلی بن کر برسے گا سلیبیوں نے قلے کی تعمیر پہ خطیر رقم خرچ کی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ سلطان کسی صورت قلہ منہدم کیے بغیر نہیں جائے گا تو سلطان سے درخواست کی کہ قلے کی تعمیر پہ اٹھنے والے اخراجات اگر انہیں دے دیا جائیں تو وہ لوٹ جائیں گے سلطان نے سلیبی حکام کو پیشکش کی وہ ساٹھ ہزار دینار کے بدلے میں قلہ چھوڑ سکتے ہیں ساٹھ ہزار پہ بات نہ بنی تو سلطان نے ایک لاکھ دینار کی پیشکش کی سلیبیوں کو یہ پیشکش پرکشش لگی مگر وہ اس میں مزید اضافہ چاہتے تھے ادھر سلطان نے عمرہ کا اجلاس طلب کر کے مشاورت شروع کر دی سلطان صلاح الدین عیوبی کا بھتیجہ اور قابل اعتماد جرنیل تقی الدین عمر ان دنوں سلطان کے احکامات پر عمل درامت کے لیے ہمہ کے قلے کی مرمت کے لیے گیا ہوا تھا سلطان صلاح الدین نے تقی الدین عمر سے بھی مشورہ مانگا ہر مشکل وقت میں سلطان صلاح الدین کا ساتھ دینے والے شیر دل بھتیجے نے بہادرانہ مشورہ دیتے ہوئے سلطان صلاح الدین عیوبی سے کہا یہ خطیر رقم سلیبیوں کو قلے کے عوض دینے کے بجائے مجاہدین پہ خرچ کر کے حیزب الحزان قلے پہ حملہ کر دیں سلطان صلاح الدین نے تقی الدین عمر کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے اردگرد کے ترکمن قبائل میں تحائف تقسیم کیے اور انہیں مدد کے لیے بلا لیا تقی الدین عمر بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان صلاح الدین عیوبی کے لشکر میں شامل ہو گیا سلطان نے جہاد کی دعوت دی تو قریبی قضبوں اور شہروں سے رضاکار مجاہدین کی بڑی تعداد بھی اس قلے کو فتح کرنے کی مہم میں شریک ہونے لگی سلطان صلاح الدین عیوبی کا لشکر اب خاصا طاقتور ہو چکا تھا پوری طرح اتمنان کے بعد مجاہدین اسلام نے 9 ستمبر 1189 عیسوی کو اپنا سفر شروع کیا اور ایک ہفتے بعد یعنی 13 ستمبر 1189 عیسوی کو اسلام کا پرچم سبھالے اسلام کے بیٹے حضب الحضان کے قلے کے سامنے کھڑے تھے اس قلے کا نام حضب الحضان ہونے کی وجہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا رہائش پذیر ہونا تھا ان کی رہائشگاہ پرکات کے سبب مشہدی یعقوبی کہلاتی تھی اپنے پیارے بیٹے سیدنا یوسف کے غم میں آنسو بہانے کے سبب ان کا گھر بیت الحضان کہلاتا تھا اور اسی مناسبت سے اس پورے علاقے کو حضب الحضان کہتے تھے مسلم لشکر کی احمد سے پہلے ہی اردگرد کی عیسائی آبادی بھی اس قلے میں پناہ گزین ہو چکی تھی اس قلے کی مضبوطی مسلمانوں کی توقعات سے کہیں بڑھ کر تھی قلعہ دیکھنے میں ایک چٹان کی معنی نظر آتا ستمبر کا مہینہ سورج کی تپش لے کر ساتھ آیا مسلم لشکر کا پڑاؤ کھلے میدان میں تھا جہاں چھاؤ نام کی چیز نہ تھی اس کے برعکس سلیبی محفوظ اور سہولت میں رہ رہے تھے سلطان صلیبی ایوبی نے جب قلعہ کا محاصرہ مکمل کر لیا تو منجنی کو کے ذریعے قلعہ کی دیواروں کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا اس قلعہ کے تمام پتھر قلعہ کی تعمیر میں استعمال ہو چکے تھے لہٰذا کم پتھر ہونے کے سبب سلطان نے درخت کے تنوں کو منجنی کو کے ذریعے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا مسلم لشکر کا ایک حصہ قریبی علاقوں سے درخت کاٹ کر میدان جنگ میں پہنچانے لگا اس دوران سلطان صلیبی ایوبی کے ایک سالار امیر عزیز الدین جاولی نے مشورہ دیا کہ منجنی کو کے استعمال سے پہلے مجاہدین کو عام حملے کا موقع دیا جائے اس طرح ایک تو دست بدست جنگ میں ہم صلیبیوں کو جانج بھی لیں گے اور اگر خدا نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم قلعہ بھی فتح کر لیں سلطان صلیبی ایوبی نے مشورہ مان لیا یوں سلطانی لشکر نے قلعہ کی بیرونی فصیل پہ دلیرانہ حملہ کر دیا بجائے اس کے کس صلیبی مقابلہ کرتے وہ فوراں پسپائی اختیار کر کے قلعہ میں چلے گئے انہوں نے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پہ آگ سے جلتے تیر پھینکنا شروع کر دیئے مگر اس سب کے باوجود مجاہدین نے جوہ مردی اور حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیرونی فصیل پر قبضہ کر لیا سلطان نے فصیل پہ قابض مسلم لشکر کی مدد کے لیے فوری طور پر تازہ دم دستے بھیج دیئے مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ کہیں رات میں سلیبی باہر نکل کر ان پہ شب خون نہ ماریں مگر اس دوران سلطان صلیبی ایوبی کا ایک سپاہی کسی طرح خاموشی سے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قلعہ کے دروازے کے قریب پہنچ گیا وہاں ہونے والی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ سلیبی قلعہ کے دروازے کے آگے پتھر جمع کر کے آگ کا علاؤ بھڑکا رہے ہیں اس خبر کے ملنے سے سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ سلیبی کم از کم شب خون مارنے کی تیاری نہیں کر رہے اور وہ خوف زدہ ہو کر محض اپنی جان بچانا چاہتے ہیں سلطان صلیبی ایوبی جان چکے تھے کہ اب پی در پی حملے سلیبیوں کی ہمت توڑ دیں گے اس دوران قلعہ کے برجوں سے سلیبی مسلم لشکر پہ تیر برساتے رہے سلطان نے اگلے روز عمرہ کے ساتھ مشاورت میں تیہ کیا کہ قلعہ کی دیوار کو گرائے یا کمزور کیے بغیر بات نہیں بنے گی مگر مسئلہ یہ تھا کہ قلعہ کی دیوار لوہی کی طرح مضبوط تھی منجنیق بھی اس کے آگے بے بس نظر آ رہی تھی قلعہ کی دیواروں کو باروت سے اڑانے کی بھی منصوبہ بندی ہوئی مگر چودہ فٹ چوڑی فصیل میں نقب لگانا بھی بچوں کا کھیل نہ تھا سلطان کے ذرخیز ذہن نے اس کا حل ایک سرنگ میں تلاش کیا سلطان نے اپنے چچا اور عظیم جرنیل شیر کوہ کے بیٹے ناصر الدین کو ایک طرف سے اور خود اپنی سربراہی میں دوسری طرف سے سرنگ بنانے کے کام کا آغاز کر دیا ایک طرف فصیل پہ سلطان کی فوج اور سلیمیوں کے درمیان تیروں اور نیزوں کی جنگ جاری تھی دوسری جانب ناصر الدین اور صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سرنگ کھوڑ رہے تھے بلاخر شدید مشقت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پینتالیس فٹ طویل اور چار فٹ چوڑی سرنگ کھوڑ ڈالی رات میں پوری سرنگ کو بند کر کے ایندھن کے ذریعے آگ لگا دی گئی رات بھر مجاہدین دیوار پھٹنے کے منتظر رہے مگر کچھ نہ ہوا صبح جب سرنگ کے دہانے سے پتھر ہٹائے گئے تو پتا چلا کہ آگ ابھی بھی موجود تھی مگر قلعے کے اندر تک سرنگ نہیں پہنچ سکی اب آگ کو بجھا کر تھنڈی کر کے سرنگ کو دوبارہ کھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا مگر شدید تپش کے سبب کام ممکن نہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہر قیمت پہ یہ سرنگ قلعے کے اندر تک لے جانا چاہتے تھے حکم جاری کیا کہ جو سپاہی ایک مشکیزہ پانی لاکر سرنگ میں ڈالے گا اسے ایک دینار ملے گا دیکھتے ہی دیکھتے سپاہیوں نے قریبی چشمے سے پانی بھر بھر کر سرنگ میں ڈالنا شروع کر دیا یوں سرنگ کے سر دھوتے ہی دوبارہ کھدائی کا کام شروع ہوا جو دو دن تک جاری رہا اس دوران سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تبریہ میں سلیبی لشکر جمع ہو رہا ہے سلطان کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ لشکر قلعے میں محسور سلیبیوں کی مدد کو نہ پہنچ جائے اس لیے سرنگ کی کھدائی کا کام تیز اور دن رات لگاتار جاری رکھا گیا اٹھائیس ستمبر سن گیارہ سو نواسی کا دن مجاہدین کے لیے مسرد اور شادمانی کی خبر لے کر آیا جب شدید گرمی میں سرنگ میں لگنے والی آگ نے اپنا کام دکھا دیا سلیبی پھٹی آنکھوں سے قلعے کی بیرونی دیوار کو دھستے دیکھ رہے تھے دیوار کو بیٹھتے دیکھ کر اسلامی لشکر میں نیا جوش اور ولولا بھر آیا اللہ اکبر کے نعروں کے ساکی طرح کاٹ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے قلعے میں سات سو سلیبی مسلم لشکر کے ہاتھوں مارے گئے جب مسلم لشکر قلعے کو اپنے قدموں تلے روند رہا تھا تو اسی وقت حاکم تبریہ ریمنٹ کا قاسد سلطان کے پاس حاکم کا پیغام لے کر آیا ہوا تھا اپنی قوم کی عبرتناک شکست کا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قلعے سے بیڑیوں میں جکڑے سو مسلمان قیدی بھی رہا کر آئے گئے اور جنہوں نے انہیں قید کیا تھا اب وہی بیڑیاں ان سلیبیوں کے پیروں میں تھیں اور وہ مسلمانوں کی جگہ زندان میں پڑے تھے یہاں سے بے پناہ مالی اور خوراک کے زخائر بھی ملے جو مسلم لشکر کو کئی برس کے لیے کافی تھے سینکڑو سلیبی قیدی بنے جنہیں دمشق روانہ کیا گیا وہیں سلطان نے اپنے عمرہ کو فوری طور پہ قلعے کے انہدام کے کام پہ لگا دیا محس چودہ روز میں سلطان نے سلیبی قلعے کی حقیقتاً سلطان کے جانباز بھتیجے فرقشانے اپریل 1180 میں صفت کے علاقے میں ان نصرانیوں کے خلاف زبردست عسکری کامیابی حاصل کی اور بانیاس اور مضافات سے مسلمانوں کے خلاف کا روائی کے لیے جمع ہو رہے تھے حالیہ عرصے میں رملہ کی شکست کے بعد سلطان نے پیدر پید تین بڑی فتوحات سمیٹی لا محالہ اس کا اثر سلیبیوں پہ بھی خوب پڑا کئی یورپی عمرہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں مارے گئے ان کے حوصلے پست تھے سلطان کو مصر و شام، عراق اور ایشیا کوچک میں طاقتور حاکم کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی اردگرد کے مسلمان حاکم بھی ان سے اچھے مراسم رکھنے لگے ایوبی سلطنت کا دائرہ ارمنی ریاست کے عیسائی سردار ابن لاؤن تک پہنچ چکا تھا یہ بدقماش سردار اردگرد کی ترکمن ریاستوں کے مسلم خانہ بدوشوں کو تنگ کرتا ان کے مویشی لوٹ کر قتل یا قید کر دیتا دوسری طرف سلطان سے یروشلم کے حاکم بالڈون نے صلح کر لی تھی وہ بھی سلطان کی شرائط پہ جس پہ دیگر ریاستوں کے سلیبی بالڈون پہ سخت غصہ تھے یورپی مورخ لین پول کے مطابق اب تک سلیبی اپنی مرضی پہ سلح کرتے تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے دب کر سلح کی ترابلس کے نواب ریمنڈ نے اس موہدے کی کھل لم کھلا مخالفت کی مگر اسے ہوش تب آیا جب سلطان کا بحری لشکر ترتوس کے ساحل پر پہنچ گیا دوسری جانب سلطان نے ارمن سلیبی حاکم ابن لاؤن کو سزا دینے کے لیے دریائے اسوت کے کنارے پڑھاؤ ڈال کر چھاپا مار کا روائی شروع کر دی یہاں سے کچھ فاصلے پہ ابن لاؤن کا بلند پہاڑی پہ قلع تھا سلطان کے حملوں سے خوف زدہ ہو کر سلیبی اجلت میں وہاں سے فرار ہو گئے سلطان کی فوج کو وہاں سے خوب مال غنیمت ملا سلطان نے اس قلعے کو تباہ کیا اور سلیبی حاکم ابن لاؤن کا پیچھا کرتے آگے بڑھنے لگے سلیبی حاکم سلطان کی طاقت سے آگاہ تھا لہٰذا مضاحمت کے بجائے صلح کا پیغام بھیجا اور پانچ سو ترکمن گلابانوں کو مویشیوں سمیت رہا کر کے امن مہادے میں ہی آفیت جانی اب سلطان نے دوبارہ مصر کا ارادہ کیا مصر سے نکلے مختلف جنگی مہمات کی سربراہی کرتے انہیں تین برس بھیت چکے تھے واپسی کی سب سے بڑی وجہ ان کے نہایت قابل اعتماد بھائی اور مصر میں ان کے نائب توران شاہ کی وفات کی غمزدہ خبر تھی لہذا معاملات کو ٹھیک کرنے مصر جانا ضروری تھا مگر یہیں سلطان فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ان کی باقی ماندہ زندگی شام میں گزرے گی کیونکہ مصر مستحقم ہو چکا تھا اور وہ سلیبیوں سے براہ راست پنجہ آزمائی کے لیے شام سے بہتر کسی زمین کو نہیں پاتے تھے موسیقا